السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب قریر دافت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزیز آج کی اس ویڈیو میں پردو اسٹوری محنت سے زندگی ہے اور یہ جو مطلب کہانی ہے یہ آپ کے لئے میرے لیو اور جتنے بھی لوگ ہیں جو لائف میں محنت کر رہے ہیں زندگی میں گنویاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکسیس پانا چاہتے ہیں ان تمام کے لئے بہت ہی موٹیویٹ ہے ان سب کو یہ موٹیویشن کرنے والی ہے کافی انسپائر کرنے والی ہے تو اس کو آپ پوری سنیے اور اردو الفاظ پر بھی گور کرتے چلے جائیں اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو اٹھیک ہے سنیے اور اگر پڑھنا جانتے تو دیکھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں دیکھیں یہاں سے ایک رات کا ذکر ہے یعنی ایک رات کی بات ہے کہ ایک بالٹی میں یعنی جو پانی کی ڈول جس کو کہا چاہتے ہیں بالٹی پانی بھرنے کے لئے بالٹی میں دو مینڈک گر گئے جو دودھ سے آدھی بھری ہوئی تھی کس سے بھری ہوئی تھی دودھ سے دونوں مینڈک بالٹی میں ادھر ادھر چھلانگیں لگانے لگے اور تیرنے لگے چھیک ہے تھوڑی دیر بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ تو بالٹی میں فسے ہوئے ہیں اب چونکہ زائد سے بات ہے بالٹی کی جو آس پاس کی جو گھل دیوار ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے ہے نا اس سے باہر نکلنا مشکل ہے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتے کیونکہ پانی پہ سے چھلانگ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے فسے ہوئے ہیں اور باہر کا کوئی راستہ نہیں تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی لیکن بالٹی میں چونکہ دودھ تھا اس لیے اندر سے ٹھیک ہے اس لیے اندر سے اس کی جو دیواریں ہیں وہ بہت چکنی تھی نیلیس بھی چکنی تھی جس کی وجہ سے فسلن یا فسلن فسلن بہت زیادہ تھا بہت زیادہ فسلن تھی بالٹی میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس پر وہ اپنے ناکھن فسا کر یا پھر لگا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے جب کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد بھی باہر کا کوئی راستہ سجھائی نہ دیا یعنی کوئی راستہ نہ ملا تو ایک میڈک ہمت ہار گیا ایک جو میڈک تھا دو تھے تو ایک میڈک نہیں ہمت لیکن لیکن دوسرا میڈک ہم جیس میں سے تھا جو لوگ محنت کرتے ہیں جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن دوسرا میڈک پر امید تھا یعنی یوں کہہ لیجئے دوسرا میڈک امید پر جی رہا تھا ٹھیک ہے کہ اس نے حوصلہ نہیں ہارا اور مسلسل محنت جاری رکھی اسے امید تھی کہ یہاں سے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا اسی امید پر اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل یعنی لگاتار کنٹیوز کوشش کرتا رہا وہ بالٹی میں مسلسل تیرتا رہا اور باہر نکلنے کی تدبیر کرتا رہا یعنی کوئی طریقہ استعمال کرتا رہا بالٹی میں چونکہ دودھ تھا اور دودھ بھی ملائی سے بھرپور تھا جب کافی وقت گزر گیا اور میڈک اس میں مسلسل حرکت کرتا رہا پیر ہاتھ ہلاتے رہا تو دودھ گالا ہو کر دہی کی طرح بن گیا آپ کو بھی معلوم گا جب دودھ پڑ جاتا وہ دہی کی طرح بن جاتا ہے جب میڈک مزید تھوڑی دیر اپنی مش یعنی جو پریکٹیس ایکسرسائز ہاتھ پہ رہی رہنے کہ جاری رکھی تو دودھ مزید یعنی اور مکھن چونکہ اوپر تیارتا ہے لیٰذا اب میڈک اس مکھن کے پیڑے پر بیٹ کر سستا سکتا تھا یعنی وہ کھسک سکتا تھا اسے کود سکتا تھا اس نے وہاں بیٹ کر کچھ دیر اپنی سانس بہال کی یعنی کمپلیٹ لی سانس لی اور پھر ایک ہی سے باہر جا گیرا اور ایک نئی زندگی پالی اگر یہ میڈک بھی پہلے میڈک کی طرح ہمت ہار جاتا تو اس کی موت بھی یقینی تھی لیکن اس کی مسلسل محنت یعنی لگاتار کوشش کرنا اور محنت اور لگن نے اسے نئی زندگی عطا کی یعنی آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کوشش کرتے رہی کنٹینو کام پر لگے رہی آپ کو ایک نئی دن کامیاب کی جو زندگی ہو مل جائے اب انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی کھانی کے ساتھ حاضر ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ